بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ پوری دنیا میں شادی کی تقریب ہر مذہب اور ثقافت میں منفرد انداز میں منائی جاتی ہے لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس پاک رسم کو شرارتی انصر کے رنگ میں ڈال کر اس رسم کو ایک ناپاک رسم بنا دیتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس دنیا کی سب سے مکار قوم یہودیوں کی شادی کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ یہ لوگ اپنی شادیوں میں کون سے شرمناک کام کرتے ہیں آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہودی اسرائیل میں سب کے سامنے اپنی خونی رشتوں کے ساتھ کس طرح شادیاں کرتے ہیں دنیا میں یہودی وہ قوم ہے جس نے اپنی ہی مذہب میں اپنی مرضی کی ایسی تبدیلیاں کی ہیں کہ جن سے خود بہت سارے یہودی بھی ناواقف ہیں اور تورات میں بھی ایسی تبدیلیاں کی گئیں جن کا مقصد یہودیوں کو مقدس سر زمین فلسطین میں آباد کرنا تھا یہودی شاید وہ واحد قوم ہے جو اپنے قوم کے باسیوں کے علاوہ کسی اور قوم یا مذہب میں شادیاں نہیں کرتے اور یہ اس لئے تاکہ ان کی نسل بڑھ سکے اور یہ اپنے خود کے بنائے مذہب کو اور وسیع کر سکیں لیکن ان کی شادیاں ان کے اس مذہب کے بلکل برعکس ہوتی ہیں جن کے بارے میں تورات میں احکام الہی موجود ہیں ان کے خود کے بنائے مذہب میں ایک یہودی آدمی اپنی بتیجی یا بتیجے سے شادی کر سکتا ہے لیکن ان کے مذہب میں یہ بلکل منع ہے کہ ایک یہودی عورت اپنے بھائی کے بیٹے یا اپنی بہن کے بیٹے سے شادی کریں ان کی شادی کے تقریب میں دلہنیں اپنے پورے جسم کو چھپاتی ہیں یہاں تک کہ اپنے چہرے کو بھی تاکہ تقریب میں موجود مہمان ان کی دلہنوں کو دیکھ نہ سکیں اور نہ جان سکیں کہ یہ کون ہے ان کا ربی ان کو دعائیں دیتا ہے اور یہ سب رسومات یہودیوں کے ان خاندانوں میں زیادہ ہیں جو اپنے مذہب کی تعلیمات پر سختی سے عمل کرتے ہیں یہودیوں کا ماننا ہے کہ ایک تیرہ سالہ لڑکا اور ایک تیرہ سالہ لڑکی بھی شادی کر سکتے ہیں لیکن آج کے دور میں اس معاملے میں ترامیم کی گئی اور اب ان کا ماننا ہے کہ بارہ سال کا لڑکا اور لڑکی بھی شادی کر سکتے ہیں ان کا سب سے شرمناک عقیدہ یہ ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد سے اور ایک عورت دوسری عورت سے شادی کر سکتے ہیں جیسے ہمجنس پرستوں کی شادی کہا جاتا ہے اور جس عقیدے کو یہ لوگ آج دنیا کے کونے کونے میں پھیلا رہے ہیں لیکن ان میں ایسے بھی یہودی ہیں جو اس ہمجنس پرست شادیوں کے خلاف ہیں اور انہیں اپنے مذہب کے خلاف بات سمجھتے ہیں زیادہ تر یہودی دوسرے مذہب کے لوگوں میں شادی کرنے کے خلاف ہیں اور ان کا ایک اور عجیب و غریب عقیدہ جو ان یہودیوں نے خود اپنے آپ پر مسلط کیا ہے وہ ایسی عورت کے بارے میں ہے جس کا شوہر مر چکا ہو لیکن ان کی کوئی اولاد نہ ہو تو تب ان کے مطابق اس عورت کی شادی رضا مندی سے یا زبردستی اس فوت شدہ شوہر کے بھائی سے کرواتے ہیں اور کسی اور یہودی کو اس بیوہ کے ساتھ شادی کی اجازت نہیں ہوتی اور اگر اس شادی سے ان کی اولاد ہوتی ہے تو تب اس کی اولاد کو اس فوت شدہ شخص کی ولدیت دی جاتی ہے نہ کہ اس کے موجودہ شوہر کی قدیم طورات میں خونی رشتوں میں شادی کی مخالفت کی گئی ہے لیکن اس موجودہ یہودی مذہب میں اس بات کی بھی اجازت ہے کہ کوئی اپنے خونی رشتوں جیسے اپنی ماں اپنی بیٹی یا اپنی بہن یہاں تک کہ اپنی دادی یا نانی سے بھی شادی کر سکتا ہے اسی طرح ایک عورت کو بھی یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے بھائی اپنے دادا یا اپنے چچا کے ساتھ شادی کر سکتی ہے یہودیوں میں یہ روایت بھی ہے کہ ایسی لڑکی جو کماری ہو تو اس کی شادی ہمیشہ بدھ کے دن ہی کی جاتی ہے جو ان کی روایات کے مطابق ایسا کرنے سے اس لڑکی پر خدا کی عجیب رحمتیں برستی ہیں ایک اور عجیب و غریب رسم جو یہودیوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اکثر یہودی اپنی شادی کے دن روزہ رکھتے ہیں کیونکہ یہ اس دن کو اپنے مبارک دنوں کی طرح ہی مانتے ہیں اور ان کا یہ روزہ صبح و صویرے سے شروع ہو کر شادی کی تقریب کے اختتام تک ہوتا ہے جس کے بعد دلہا اور دلہا اکٹھے کھانا کھاتے ہیں کیونکہ ان کی عقیدے کے مطابق ان کی شادی تب تک نہیں ہوتی جب تک یہ روزہ رکھ کر اکٹھے کھانا نہ کھالیں اور ایسا کرنے سے ان کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں جس کے بعد دلہا اپنے دلہے کے گرد تین یا سات بار گول گول گھومتی ہے اور ان کے عقیدے کے مطابق ایسا کرنے سے وہ تمام شیطانی اثرات اور چالوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جب تک یہ نیا شادی شدہ جوڑا شادی کی تقریب کے بعد ایک گلاس نہیں توڑ دیتا تو تب تک ان کی شادی مکمل نہیں ہوتی اور اس کے پیچھے یہودیوں کا ماننا ہے کہ اس طرح کرنے سے وہ اپنے درمیان تمام حدوں کو ختم کر دیتے ہیں اور یہ کام ان کے لیے ایک ثبوت کے طور پر لیا جاتا ہے کہ یہ دونوں مرتے دم تک زندگی کے تمام معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے یہودیوں میں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے لیکن ان شادیوں کی تعداد کی کوئی قید نہیں یعنی ایک یہودی جتنی مرضی شادیاں کر سکتا ہے یہاں تک کہ ان کا کوئی رب بھی ان کو مزید شادیوں سے منع نہ کر دے اگر ایسا ہوتا ہے تو تب وہ شخص باقی تمام عمر کوئی اور شادی نہیں کر سکتا یہودیوں میں طلاق کا بھی ایک دلچسپ عمل ہوتا ہے اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ بغیر کسی وجہ کے اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے اور طلاق کے صورت میں وہ اپنی بیوی کو اسی وقت اپنے گھر سے نکال دیتا ہے اور کوئی اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی طلاق کے بعد یہ لوگ خنزیر اونٹ اور گوشت کا نہیں کھا سکتے یہاں تک کہ یہ خود کو کسی بھی قسم کی مچھلی کھانے سے بھی روک لیتے ہیں ان کے لیے صرف وہی خوراک حلال ہوتی ہے جسے چھیلا گیا ہو اور ہر بڑے سٹور میں لیبل لگا کر ایسی اشیاء کو رکھا جاتا ہے تاکہ جو طلاق یافتہ افراد ہوتے ہیں صرف وہی ان چیزوں کو خرید سکیں یہودی اپنے مذہب کے سوا کسی دوسرے مذہب کے شخص کے ساتھ کھانا کھانے کو بھی برا سمجھتے ہیں یہودی اپنی عبادت کرنے سے پہلے صرف اپنے ہاتھوں کو دوتے ہیں اور پھر ایک بڑی چادر اپنے کندوں پر اوڑ لیتے ہیں اور یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ اس چادر کو کسی عورت نے اس سے پہلے نہ پہنا ہو ورنہ وہ چادر کوئی بھی یہودی عبادت کے لیے استعمال نہیں کرتا اور ایک یہودی اس خاص چادر کو صرف اپنی عبادت کے دوران ہی پہن سکتا ہے یہاں تک کہ جب وہ مر جاتا ہے تو اسے اسی چادر میں لپیٹ کر دفنایا جاتا ہے یہودیوں میں ایک لڑکا تیرہ سال سے اور ایک لڑکی بارہ سال سے اپنی عبادت شروع کر سکتے ہیں اور جیسے ہی ایک لڑکا یا لڑکی اس عمر تک پہنچ جائے تو انہیں ان کی عبادت خانوں میں لائے جاتا ہے جہاں وہ اس کی ایک باقاعدہ تقریب مرکت کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں کہ خدا نے ان کے بیٹے یا بیٹی کو اپنی عبادت کے لیے چن لیا ہے یہودیوں کے نزدیک اس چادر کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ وہی چادر ہے جو تابوت سکینہ میں موجود تھی اور جسے ان یہودیوں سے چرائیا گیا تھا جس تابوت کا ذکر قرآن مجید کی سورہ باقرہ کی آیت نمبر 248 میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے اور پیغمبر نے ان سے کہا ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیزیں ہوں گی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور حارون چھوڑ گئے تھے اگر تم امان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس بڑی چادر کو ایک دن دوبارہ حاصل کر لیں گے جو ان سے چھین لی گئی تھی اور یہ تب ہی ہوگا جب ان کا مسیحہ یعنی دجال اس دنیا میں آئے گا اور تب یہودی پوری دنیا کا اپنی حکومت کریں گے ان یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی وہ چادر جسے ایک تابوت یعنی تابوت سکینہ میں چھپایا گیا تھا وہ اسی جگہ چھپائی گئی ہے جہاں آج مسجد اکسا ہے اور اسی لیے ان یہودیوں نے مسجد اکسا کو اپنے تیسرے حیکل کے طور پر تسلیم کر لیا ہے اور یہ یہاں سے مسجد اکسا کو گرا کر اپنا تیسرا حیکل بنانے کی کوششوں میں لگے ہیں تاکہ اس دوران اس تابوت کو تلاش کر سکیں اور اس میں موجود اس چادر کو نکال سکیں مہم